اسلام علیکم دوستو جابز کاؤنٹر یوٹیوب چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جونئر ٹیکنیشن کی جابز کے مطالق جو کالیج آف اپتلمالوجی اینڈ الائید وی این سائنس لہور کیمیو اور میوہ اسپیٹل میں انانس کی گئی ہیں نائنٹی ایٹ ٹوٹل جابز ہیں نویں سکیل کے لیے اور اس کی مزید ڈیٹیل اور آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کار میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل بتاؤں گا آپ نے ویڈیو آن تک دیکھنی ہے اس سے پہلے میرا چینل جابز کاؤنٹر سبکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں اور اس طرح کی مزید سینکڑو ویڈیوز آپ کو اس چینل پر مل جائیں گی اور جاب جو بھی آتی ہے اس کی ڈیلی وائز ہم یہاں پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں ڈیٹیل اور آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی تو میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہیتا ہوں اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی بتا رہیتا ہوں جونیئر ٹیکنیشن ہے ابتلمالوجی نومہ سکیل ہے اور نائنٹی ایٹ ٹوٹل جابز ہیں اٹھارہ سے پچیس سال ایج کی لیمٹ ہے جس میں دس سال فی میل کے لیے اور سات سال میلز کے لیے کنسیشن ہوتی ہے یعنی میلز جو ہیں وہ تھارٹی ٹو یر اور فی میلز جو ہیں وہ تھارٹی ٹو یر تک اپلائی کر سکتے ہیں میلز اور فی میلز زونوں کے لیے ہیں اس کی جو کولیفیکیشن ریکوائرمنٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے آپ کے پاس ایف سی سیکنڈ وین کسی بھی بورڈ سے ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کا ایک سال کا یا دو سال کا ڈیپلومہ ہونا چاہیے اپتلمالوجی کا یا ڈیسپینسر کا کسی بھی الائیڈ ہل سائنسز کا آپ کا جو ڈیپلومہ ہے میڈیکل فکلٹی کا پنجاب میڈیکل فکلٹی کا وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایف سی نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس میٹرک ہونی چاہیے سیکنڈ وین کے ساتھ اور اس کے ساتھ آپ کے پاس دو سال کا جو ڈیپلومہ ہوتا ہے الائیڈ ہیلتھ کا جس میں ڈیسپینسر بھی آ جاتے ہیں اپتلمالوجی بھی آ جاتی ہے یہ ڈیپلومہ آپ کا ہونا چاہیے لازمی تو اس کی جو مزید ڈیٹیلز ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں آپ نے ایک کسی بھی کمپیوٹر والے سے اپلائی فارم لے لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے آپ کو یہ اپلیکیشن فارم دکھا دیا ہے رینڈم اپلیکیشن فارم آپ کے پاس ہونا چاہیے جس میں نیم اوف پوسٹ آپ نے منشن کرنا ہے ساتھ میں پکچر بھی منشن ہونی چاہیے ایسا ایک فارم آپ کسی بھی کمپیوٹر والے سے جو آپ کے قریب ترین ہو اسے آپ نے لے لینا ہے ٹھیک ہے یا انٹرنیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پرنٹ آؤٹ کروا سکتے ہیں نیم اوف کینڈیڈیٹ فادر نیم جس میں آپ کی پرسنل ڈیٹیل ایڈوکیشنل ڈیٹیل اس کے ساتھ آپ کی اگر کوئی ایکسپیرینس وغیرہ ہے تو وہ اور یہ پروفیشنل کوالیفیکیشن اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ جو آپ کا دپلومہ ہے اس کی ڈیٹیل دینی ہے اس میں آپ نے جو آپ کی ڈگری ہے اس کی ڈٹیل دینی ہے جو آپ کی ڈگری ہے یا ایکسپیرینس ایکسپیرینس کے اندر آپ نے جو آپ کا کوئی جو آپ کا کسپیرینس ہے تو وہ دے دیں گے ذریعہ یہاں پر پر سکتے ہیں وہ بھی اپلاے کر سکتے ہیں embarrassی کی ضرورت نہیں ہے اگر 죽رینس ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس experience نہیں ہے اس دپلومے کے ساتھ اس ڈگری کے ساتھ تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں نیچے آپ کا پوسٹل ایڈریس ہے اور پرمنٹ ایڈریس ہے سگنیچر آف کنڈیڈیٹ ہیں سمپلی یہ فارم آپ نے کسی سے کسی کمپیوٹر والے سے لے لینا ہے اور اس پہ آپ نے فارم فیل کرنا ہے اور اس کے ساتھ فارم کے ساتھ آپ نے اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس لگانے ہیں کون کون سے ہیں میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا جیتا ہوں آپ کے جو ایڈوکیشنل سرٹیفیکیٹ ہیں لائک میٹریک ایف ایسی اس کے ڈیگری ڈیپلومہ دومیسل کی کاپی سی این ایسی کی کاپی اور اگر کوئی آپ کا ایکسپیریس وغیرہ ہے تو اس کی کاپی دو پاسپورٹ سائز لیٹسٹ پکچر جو آپ کی چھے ماہ سے زیادہ پرانی نام وہ آپ نے لگانی ہے اور اس کو آپ نے سینڈ کر دینا ہے یہ نیچے ایڈریس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بالکل اینڈ میں ہے تو اس ایڈریس پہ آپ نے اس کو بھیج دینا ہے اس ایڈریس پہ آپ نے اس کو پوسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی اپلائی ہو جائے گی اس کے بعد ٹیسٹ وغیرہ اس کا نہیں ہوتا ہے سات ماہ دوزار بائیس تک آپ اس کی اپلائی کر سکتے ہیں آپ کا فارم جو ہے وہ ہسپیٹل میں پہنچ جانا چاہیے یہاں پہ بھی ایڈریس لکھا ہوا ہے پھر سے دیکھ لیں آپ آفیس اوف دا پرنسپل ڈریکٹر جرنل کالیج آف اپتھلمالوجی اینڈ ہلائیڈ ویژن سائنس میو ہسپیٹل لہور ٹھیک ہے اس ایڈریس پہ یہ ایڈریس آپ نوٹ کر لیں یہ میں نے دو دفعہ بتایا ایک دفعہ پھر میں بتا رہے تھا ہوں آفیس اوف پرنسپل ڈریکٹر جرنل کالیج آف اپتھلمالوجی اینڈ ہلائیڈ ویژن سائنس میو ہسپیٹل لہور اس ایڈریس پہ آپ نے اس کو پوسٹ کر دینا ہے تو یہ بالکل آسان سا طریقہ ہے بھائی پوسٹ آپ اس کو بھیج دیں گے اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا جو بچے انٹرویو میں شارٹ لسٹیڈ ہوں گے ان کو ان کے موبائل نمبر پہ ان کے ایڈریس پہ اس ام ایس یا میل محصول ہو جائے گی تو یہ اس طرح سے آپ کی اپلائی ہو جائے گی ویڈیو اند تک دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں آئی تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ